بدتمیز ٹیکس ہے جس سے انفلیشن بڑھ جاتی ہے اور این ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلٹ اس سے پیدا ہوتی ہے تو حکومتی یہ ٹیکس لگاتی کیوں ہے؟ اس لیے لگاتی ہے کیونکہ ڈائریکٹ والے ٹیکس دیتے نہیں ہیں آپ کو سیلز ٹیکس بہت زیادہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لگتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لوگ اپنی انکم کے اوپر خوشی سیرازی خوشی ٹیکس نہیں دیا کرتے یہ بات سمجھائی؟ جو دیتے بھی ہیں وہ بہت زیادہ چھپاتے ہیں مثال کے طور پر کسی کی انکم ہوگی دو کروڑ تو وہ شو کرے گا پچیس لاکھ یہ ریشو ہے مزاق نہیں کر رہا میں کسی کی انکم اگر دو کروڑ ہے وہ کتی شو کرے گا پچیس لاکھ پہلے تو کوشش ہی ہوگی کہ اس کو ٹیکسی نہ دینا پڑے لیکن اگر دینا پڑ بھی جائے تو اتنی زیادہ اپنی انکم کو کنسیل کرے گا یہ تو اس کی بات بتا رہا ہوں جو دیر ہے اور ایسے کتنے جو خوب انکم کمارا رہا ہے اور ٹیکس نہیں دیر ہے تو اب جو تھوڑڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو انڈر ڈیولپ نیشنز ہیں انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ان کو دال دلی ہے چلانے کے لیے پیسہ تو چاہیے نا بھائی ملک چلانے کے لیے کیا خیال ہے ملک چلانے کے لیے کر اپشن کرنے کے لیے پیسہ تو چاہیے تو اس کے لیے پھر ہم سیلس ٹیکس لگا دیں گے اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کرنا ہے دیکھو حکومت کو تو اپنے ریوینیو ٹارگیٹس کو میٹ کرنا ہوتا ہے اپنے اخراجات کو میٹ کرنا ہوتا ہے اب میں تمہیں بتایا کہ بجٹ بنتا ہے اینوال بجٹ ہوتا ہے اس اینوال بجٹ میں یہ بتا کہ اس میں یہ سب چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ حکومت میں خرجی کتنے کرنا ہے ایک ڈیویلپنڈ ایکسپینڈیچر کتنے کرنا ہے پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچر کتنے کرنا ہے ہیلک کیئر پہ کتنا کرنا ہے آرم فورسز پہ کتنا کرنا ہے یہ سارے خرچیں ہیں یہ خرچیں کرنے کے لیے پیسے آئیں گے کہاں سے یہاں سے آئیں گے